ایک بڑا ہی خوشحال جنگل تھا اس جنگل میں ترہ ترہ کے جانور رہتے تھے جنگل کا راجہ شیر بڑا ہی رحمدل اور دیالوس و بھاو کا تھا اسی جنگل میں ایک گائے رہتی تھی اس کا نام گوری تھا گوری گائے بہت ہی سمجھدار اور شانت رہنے والی تھی وہ جنگل میں ہر کسی کی مدد کرتی تھی جنگل کے سبھی جانور گوری گائے سے بہت خوش رہتے تھے یہاں تک کی جنگل کا راجہ شیر سنگھ بھی گوری گائے کو بہت پسند کرتا تھا گوری کا ایک بچہ تھا اس کا نام ببلو تھا گوری گائے ہر روز ہری ہری گھاس لاتی اور اپنے بچے ببلو کو کھلاتی جنگل میں سبھی کا جیون بڑی ہی خوشی سے بیٹ رہا تھا ایک دن اس جنگل میں ایک باغ آتا ہے وہ باغ بڑا ہی کھونکھار تھا اور وہے جادوی شکتیوں والا تھا وہے اپنے آپ کو کسی بھی روپ میں بدل سکتا تھا جنگل میں آتے ہی وہے جانوروں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور جو بھی جانور اپنا شکار کر کے بھوجن کر رہا ہوتا ہے وہے باغ اس جانور کو ڈرا دمکا کر اس کو وہاں سے بھگا دیتا اور پھر مزے سے اس کا کیا ہوا شکار کھا کر مزے اڑاتا تھا دن پر دن اس کی حرکتیں بڑھتی ہی جا رہی تھی ایک دن وہے ایک لکڑ بگگے کا شکار چھین کر اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے اور پھر اس کا بھوجن کھانے لگتا ہے یہ سب کرتے ہوئے گوری گائے اسے دیکھ لیتی ہے یہ تم صحیح نہیں کر رہے ہو بھاگ ایسے دوسری جانوروں کا شکار چھین کر کھانا کوئی بہادوری کا کام نہیں ہوتا ہے اگر تم سچ میں شکتی سالی ہو تو اپنا شکار خود کر کے کھاؤ بھاگ گوری سے بولتا ہے میرے معاملے میں ٹاگ مت اڑاؤ گائے چلی جاؤ یہاں سے اور اپنا کام دیکھو گوری گائے بھاگ کو چیتاونی دیتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اور سیدھا مہاراج شیر سنگھ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور مہاراج شیر سنگھ کو پوری بات بتا دیتی ہے پھر شیر سنگھ بھاگ کو بلاتا ہے بھاگ گوری گائے کو وہاں کھڑا دیکھ کر سب ماجرہ سمجھ جاتا ہے یہ میں کیا سن رہا ہوں بھاگ تم جنگل کے جانوروں کو ڈرا کر ان کا بوجن چھین لیتے ہو بھاگ شیر سنگھ کی بات سن کر ڈر جاتا ہے اور بولتا ہے مہاراج مجھے معاف کر دیجئے اب سے میں ایسا نہیں کروں گا نہیں تمہیں سزا تو ملے گی اور تمہاری سزا یہ ہے کہ آج سے پورے سات دن تک تمہیں جنگل کے سبھی جانوروں کے بوجن کا پربند اکیلے کرنا ہوگا اور اگر ایک بھی جانور کو بوجن سمجھ پر نہ ملا تو میں تمہیں اس جنگل سے نکال دوں گا اب بھاگ اپنی سزا کو بھگتنے لگتا ہے اور وہے سبھی جانوروں کو سمجھ پر بوجن پہنچاتا جانور اس کی ایسی حالت دیکھ کر بہت ہستے تھے ایک دن وہے بھاگ جنگل میں کھانے کا پربند کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر گوری کا بیٹا ببلو اپنے ایک دوست چنٹو کے ساتھ کھڑا تھا وہے اس بھاگ کو دیکھ کر بولتا ہے دیکھو اس بھاگ کو بہت دوسروں کا بوجن چھین کر کھاتا تھا اب ہم سب کے لئے کیسے بوجن کا پربند کرنے کے لئے مارا مارا پھر رہا ہے بھاگ اس کی بات سن لیتا ہے اور من ہی من سوچتا ہے ایسے ہی ساتھ دن نکل جاتے ہیں اور اب بھاگ کی سجا بھی ختم ہو چکی تھی ایک دن وہے بھاگ گوری گائے سے بدلہ لینے کی سوچتا ہے اور گوری گائے کا روپ بدل لیتا ہے اور گوری کے بیٹے ببلو کے پاس پہت جاتا ہے گوری کسی کام سے کہیں گئی ہوئی تھی اور اسے آنے میں کہیں گھنٹے لگنے تھے لیکن ببلو کے سامنے جب بھاگ گوری کا روپ لے کر پہنچتا ہے تو ببلو بولتا ہے ارے ماں تم اتنی جلدی کیسے آ گئی تم تو کئی گھنٹے بعد آنے والی تھی نا ہاں بیٹا ببلو وہ بات ایسی ہے کہ مجھے تمہیں اکیلا چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگا اس لئے میں نے سوچا کہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے چلو دونوں ساتھ جائیں گے تو باتیں کرتے ہوئے سفر کا پتہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے ماں تو پھر چلو اب ببلو اور باگ روپی گائے دونوں نکل پڑتے ہیں چلتے چلتے راستے میں انہیں ہاتھی اور ہرن ملتے ہیں ہاتھی بولتا ہے ارے گوری بہن اتنی دھوپ میں ببلو کو لے کر کہاں جا رہی ہو اتنی دھوپ میں تو یہ بیمار پڑ جائے گا باگ بھول جاتا ہے کہ وہ گائے کے ویش میں ہے اس لئے وہے اپنے انداز میں بول پڑتا ہے تم سے مطلب میرا بچہ ہے میں اسے لے کر کہیں بھی جاؤ جاؤ اپنا کام کرو لیکن پھر اسے اپنی گلتی کا احساس بھی ہو جاتا ہے اور وہے بات بدلتے ہوئے بولتا ہے ماف کرنا آتی بھائی تو بہت ہی تیز ہے اس لئے میرا بھی دماغ گھوم گیا ہے تم سے غصے میں بات کی ماف کرنا بھائی پھر وہے ببلو کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے ہاتھی ہرن سے بولتا ہے ارے یہ اس گوری کو آج کیا ہوا اس کو تو پہلے کبھی ایسے بولتے ہوئے نہیں دیکھا اور اتنی دوپ میں کبھی ببلو کو اس نے بہاڑ نہیں نکالا کچھ تو گڑ پڑ ہے ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے چرور یہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہے پھر ہاتھی ترنت ہی ایک چیل کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے اور مہارات شیر سنگھ کے پاس جا کر پوری بات بتا دیتا ہے ادھر وہے گائے روپی باغ ببلو کو اپنی گفہ میں لے جاتا ہے ببلو باغ کی گفہ کو دیکھ کر ڈڑ جاتا ہے ارے ماں تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو مجھے یہاں بہت ڈڑ لگ رہا ہے پھر وہے باغ اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے ہاں 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 تم اور تمہاری ماں نے مجھے بہت پریشان کیا ہے اب میں تمہیں مار کر اپنا بدلہ پورا کروں گا ہاں 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 جیسے ہی باغ ببلو کو مارنے کے لئے آگے بڑھتا ہے وہاں پر جنگل کے اور جانور پہنچ جاتے ہیں مہاراج شیر اس باغ پر اتنا گصہ ہوتا ہے کہ وہے ایک ہی پل میں اس باغ پر حملہ کر کے اسے مار ڈالتا ہے گوری گائے ہاتھی اور مہاراج شیر سنگھ کا دنیواد کرتی ہیں تو دیکھا دوستو آپ نے جو اچھے اور سچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا ہے ان کو بچانے کے لئے بھگوان بھی آگے آ جاتے ہیں